نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری پردھان منطری نریندر مودی نے آج رائیپور میں پنڈت دین دیال اپاد دھیائی کی پردھما کا ناوبران کیا اور ایک آتم مارگ کا لوکارپن بھی پنڈت دین دیال اپاد دھیائی کی چودہ ٹن وزن اور پندرہ فیٹ لمبی پردھما کا نرمان رائستان کے مورتی کاروں نے کیا ہے پردھان منطری نے دیش کی سب سے بڑی جنگل سفاری کو بھی راج کی جنتہ کو سوپا نریندر مودی نے یہاں ایک فوٹوگرافر کا کیامرہ لیا اور سفاری میں باغ کی تصویریں کھیچی جو تصویر آپ کے سامنے ہیں اور ایک منچے ہوئے فوٹوگرافر کی طرح وہ بے حد نزدیک جا کر باغ کی تصویر لے رہے ہیں بہت دلچسپ یہ پوری کی تصویر ہے پردھان منطری نریندر مودی فوکس کرتے ہوئے اس باغ کی تصویر کھیچ رہے ہیں اور انہوں نے کئی تصویریں اس باغ کی کھیچی اور ایسا لگا مانو باغ بھی آیا اور پوز دے کر کھڑا ہو گیا پردھان منطری نریندر مودی کے سامنے کہ لیجے جتنی چاہیں تصویر کھیچ لیجے اور اس میں سب سے زیادہ چرچت رہا ہے جنگل سفاری کا پردھان منطری کا دورہ نئے رائپور میں قریب تین سو بیس ہیکٹیر شیطر میں دو سو کروڑ کی لاغت سے یہ مانو نرمت جنگل سفاری ہے جس میں اس وقت پردھان منطری نریندر مودی کو آپ دیکھ رہے ہیں اس جنگل سفاری میں شیر باغ سمیتہ دوشے ان جیووں کو پراکرتک واتاورن مہیا کر آیا گیا ہے کڑی سرکشاہ کے بیچ پردھان منطری نریندر مودی کو مکہ منطری رہمن سنگھ نے جنگل سفاری کروائی سیر کروائی جنگل کی باغ کے بارے کے قریب پہنچ کر پردھان منطری نریندر مودی اتنے اتسخ ہوئے کہ انہوں نے ایس پی جی کے ایک عدیقاری کو کیامرہ لانے کا نردیش دیا فوراں پردھان منطری مودی کے ہاتھوں میں کیامرہ آ گیا اور اس کے بعد انہوں نے کھیچی فوٹو یہ تصفیر پردھان منطری نریندر مودی کی ہے انہوں نے باغ کے ساتھ فوٹو کھیچوائی بھی اور فوٹو کھیچی بھی رائپور سفاری میں کیونکہ آج ہی لوگوں کے لیے کھولا گیا ہے اس سفاری کو اور آج ہی پردھان منطری نریندر مودی نے اسے سمرپت کیا ہے رائپور میں پنڈید دیل دیار وادہ کی پرتما کا ناورن بھی کیا اکات ممارک کا لوکارپن بھی کیا اور اس کے بعد جنگل سفاری بھی راج کی جنتہ کو انہوں نے سونپی فوٹو گرافر کی بھومکہ میں یہاں پر نظر آ رہے ہیں